عظیم ترین جہی احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ ہے ٹیکس کے ساتھ ہے وَیْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْوِ قَدْ اَخْتَرَبْ حلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس سر سے جو قریب آ چکا ہے لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے ابھی تو عربوں کی بات تھی نا ایک سو بیس کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کے مسلمان دنیا میں ہیں ان میں بیس پلس بائیس تیس ہوں گے عرب ہیں باقی ایک عرب ہنڈرڈ کروڑز یہ کون ہے نون عرب امیین امیین نہیں آخرین امیین تو وہ عرب ہیں ان میں سے بقیاء میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں ہندوستان کا مسلمان نہیں ہندونیشیا کا نہیں ایران کا نہیں ترکستان کا نہیں افریقہ کا نہیں بیس کروڑ عرب اور تین پلس گیارہ ہیں یا بارہ کروڑ ہیں کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر دو مجرم کیوں انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر لاکھوں انسانوں کی جانے گئیں ہزار ہاں اسمتیں لٹیں کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا کتنی مسلمان عورتیں ہندووں کے قبضے میں رہ گئیں کس نام پر ہمیں اسلام کے لئے ملک چاہیے قائد آدم نے فرمایا ہم اس لئے پاکستان چاہتے ہیں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں پچاس برس ہو چکے ہیں نوٹ کر لیجئے دو حساب ہے نا ایک ہے شمسی ایک ہے قمری قمری کے حساب سے پچاس برس ہو چکے نو مہینے زائد ہو چکے ہیں شمسی حساب سے پچاس برس میں نو مہینے کم ہیں بس اتنا ہی فرق ہے اگلے اگست میں ہو جائے گا نا پچاس برس فریسٹین عیرہ سے انیس سو ستانوے انیس سو ستالیس اگست تک کتنے مہینے رہ گئے اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی ستائیسویں کو پچاس مکمل ہو چکے آگے نو مہینے اور گزر چکے ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اس وقت تو اسلام کہاں آئے پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھئے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے بدماشی عیاشی جھوٹ فہاشی اریانی بے پردگی غبن بد امنی لوٹ مار بڑے سے بڑے جرائیں گناونے سے گناونے جرائیں سب میں اضافہ ہوا وہ اصولِ حریت و اخوتِ مصابات کہاں ہیں ساری مریشت سود پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ آج ہم آئی ام نف کی ایک اسامی ہے کوٹ اف وارڈ ہے کتنے کھل کر باتیں ہمارے بزراء کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں میں ابھی سکھر میں تھا وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور وہ تو ہمارے لئے کوئی اور چارہ کار نہیں ہمارے لئے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے آئی ام افی ہمیں بچائے گا اور واقعتاً بچائے گا کیوں بچائے گا آپ کے لئے نہیں بچائے گا اپنے لئے بچائے گا اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے they will keep you لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں کبھی بجلی کا کرایا کبھی گاڑیوں کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا ریٹ کبھی اس کا ریٹ کبھی ڈاک کے ریٹ خون چوسنے کے لئے یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے کس نے کی آئی ہے کیا اللہ ظالم ہے کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے یہ اجتماعی جرم اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا چیترہ نوٹ کر لیجئے انڈونیسیا میں تحریک چلی وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر ملے نیشنلزم عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے عرب نیشنلزم کے نام پر تھا العروبہ صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے جو زلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے کر کچھ نہیں سکتے بے بس ہو گئے ہیں جزیرہ نمائی عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں ان کے فوجی مراکس قائم ہو چکے ہیں نجد کے پورے علاقے کو پر ان کا قبضہ آئے اس وقت زلت ہی ہے نا ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی بھوکے بھیڑی ہے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹیوں میں رہنے والوں کے وہ وقت دور نہیں ہے یہ عذاب الہی کی شکل جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے تم ہی کو آپس میں ٹکرا دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزا چکھا ہے فرقیواریت ہو صوبائی عصبیت ہو لسانی عصبیت ہو کبھی بلوچ اور پتھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں کبھی کراچی میں اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے نتائی تو بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلان جگہ سے لے کر فلان کو دیئے گئے وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے تو اچھی طریقے سے سمجھ دیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہے میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے آج ہم امت مرہومہ نہیں ہیں امت معذبہ ہیں ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانہ ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لاسکے باز اللہ سمہ باز اللہ اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے ناممکن جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے لِمَا يُعَزِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ تم اپنی جگہ پھننے خواب بنے بیٹھ رہو ہم تو امت مرہومہ ہیں ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لادلے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَةِ نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَارِحِبَاهُ قُلْ فَلِمَ يُعَزِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَلْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں صدا کیوں دے رہا ہے عذاب کیوں دے رہا ہے تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ دیکھئے انفرادی مسئلے بھی ہیں پیٹ کا مسئلہ بھی ہے چھت کا مسئلہ بھی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرہ ہو کوئی چھت ہو ضروری ہے شریعت نے بھی یہ حقوق نہیں ہے کوئی لباس کو ڈھاپنے کے لیے اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے لباس نہیں چاہیے یہ ہے مسائل لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل ملک کے مسائل وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں یہاں آئے گا ہندووں کے ہاتھ میں نے اپنے اس کتاب کو ختمیس پر کیا ہے تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں جو ہم نے اہد وعدہ خلافی کی ہے ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا وعدہ خلافی کی ہے اور سورہ توبہ کی تین آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کے پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی صدا کیا ہے نفاق منافقین کے بارے میں فرمایا ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا ہم خوبصدقہ خیرات میں ایک کام کریں گے جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا وعدہ بھول گئے وعدہ خلافی کی اراز کر لیا اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا وہ نفاق باہمی ہے آج قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکی عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی نسلی عصبیتیں قبائلی عصبیتیں فلان قبیلے کے فلان سے جنگ ہو رہی ہے فلان کے فلانے سے جنگ ہو رہی ہے بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے فلان کا فلان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہر ستے پر بدم نہیں صوبائی ہے لسانی ہے مذہبی ہے قتل و غارت مسجدوں میں بم کے دماغے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں یہ سارا کیا ہے چھترہ سمجھ لیجئے نفاق باہمی اور نفاق عملی کیا ہے تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف وردی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اب یہ تین اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اکثر ہو بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا خائن اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف یہ ہے ہماری اس وقت کی صورت حال حل کیا ہے دیکھئے حل اب میں اوپر حصے چلوں گا جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں مانتے ہیں اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منو واخذل منعردان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاو کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتیں کیا ہے یہ کہوں کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں پیدرم سلطان بودھ بھائی ہوں گے تم کیا ہو ٹھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹا سا گاؤں ہو کچھ جزیرہ ہو سائزیبل ملک ہو درمیانی درجے کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے لکھایا جائے the political social economic system of خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کا سیاسی نظام کیا تھا اس کا قانونی نظام کیا تھا اس کا عدالتی نظام کیا تھا اس کا زمین کا بندوبشت کیا تھا اس کا مالیاتی نظام کیا تھا اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی representation کا حق عدا نہیں کر رہے ہیں کتاب آپ کے پاس ہے قرآن آپ کے پاس ہے نبی کے نام لے واہی نہیں ٹھیکے دار آپ ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی ذرا ان کے کوئی کردار ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ یہ تین اللہ ہیں افضل ہیں اس میں کیا شک ہے سید البکشر ہیں افضل المرسلین ہیں اکمل الرسل ہیں خاتم النبیین ہیں کیا شک ہے اس میں لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں ہماری سزا شکلیں بدلے گی پڑھتے رہیں گے کوڑے اچھی طرح سن لیجئے کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا کبھی وہ کشمیر میں ہوگا کبھی اریٹیریا میں ہوگا کبھی فلپائنز میں ہوگا کبھی چچنیا میں ہوگا کبھی بوسنیا میں ہوگا کبھی سومالیا میں ہوگا کبھی کہیں اور ہوگا کبھی عراق میں ہوگا وہ کوڑے پڑھتے رہے ہیں ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا جہاں تک زلت ہے مسکنت ہے بے وقاری ہے وہ تو پوری امت کی ہے باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا زلت تو ہی ہے زلیل تو ہی ہے کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے جی سکسٹین ففتین یا جی سیون اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی ففتین میں ہے اور نہ جی سیون میں کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کانسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان یہ تو وجہ ہے تو اب اچھی طرح سمجھ دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عمل قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں آؤ بھئی یہ کھلے ہوئے دروازے آؤ دیکھو with your own eyes come here and see for yourself this is Islam this is the رحمت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا ارسلنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت اللِّلْعَالَمِينِ کے بظاہر دیکھو پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات اب آگیا نیچے ہتر کر ایک شیڑی سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں ختمِ نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددینِ امت اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اَلَا رَاسِ كُلِّ مِيَتِ عَامِن مَنْ يُجَدِّدُ لَحَا دِينَهَا ایک ہزار برس تک سارے مجددین عالمِ عرب میں آئے اور گیارویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں مجددِ الفیثانی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر چودویں صدی میں حضرت شیخ الہند اللہ میں اقبال جیسا مفکر مولانا معدودی جیسا مصنف مولانا الیاز جیسا مبلغ پوری دنیا میں کئی نظر نہیں آئے کوئی وجہ تو ہے اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاءَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ إِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اللہ چنلیا کرتا ہے پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی کہیں چلی اور کتنی غیرت تھی کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا کتنوں نے ہجرت کر لی چلے گئے افغانستان چلے گئے یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے بدقسمت ہی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں مولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھ ہیں تیرے شوقت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تک گاندی شریک ہوا وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھ ویخات کام ختم کرا لیا اب کیا کروگے تم مدعی سست گواچست پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے بظاہر آزاد حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں داہری آزادی جو میری ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہیں اور نہیں پھر پاکستان بنا ہے تو موجزہ پوری دنیا مانتی ہے کہ موجزہ کسی حساب کتاب میں نہیں میری کتاب ہے استقام پاکستان میں نے ثابت کیا ہے تمدن سیاست ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا مریکل ہوا ہے دس کروڑ تھے ہم اس وقت مشتقی اور مغربی پاکستان دونوں کی ملا کر اور دس کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساد اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں قرارداد مقاصد سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بوتانِ آزری انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی انیس سو پچاس میں اور بڑا موجزہ ہو گیا آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہلِ حدیث چھے جماعتوں اور چھے فرقوں یا چھے مکاتبِ فکر کی ٹوپ کی تیادت نیچے کے بچھن بھئیے نہیں ٹوپ کے لوگ اکتیس علماء اور انہوں نے دستور کے لیے باعث اصول دے دیئے کہ اس پر ہم متفق ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں مفتی جعفر حسین مشتہد حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے وعیز اور ذاکر ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت مولانا شبیر مولانا شفی مفتی محمد شفی صاحب جیسی شخصیت اور بریلویوں میں مولانا بدائیونی مولانا ابو الحسنات قادری راہور کے اہلِ حدیثوں میں ٹوپ کے سب ٹوپ کی قیادت نے کہا کہ یہ یہ ہمارے اصول ہیں کم آن تو سوچنے کی بات ہے اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے دو غلطیاں ہوئی ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا مولانا شبیرمان عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے انہوں نے پاس کروائی ہے دستور سال اسمبلی کے اندر ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس ہوتے اسمبلی میں انہیں کوئی تاثب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے نہیں دین کی بات ہے صحیح بات ہے جب آپ الیکشن کے میدان میں آگئے اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو ایک کنٹروورشیل ایشو بنا دیا اس کے بعد کیا ہوا تو چل میں آیا آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلے آگے سواد اعظم تو ہمارا ہے ہمیں سب زیادہ ووٹ ملے گے اہلِ عدیزوں نے کہا ہمارے بھی کئی کئی پاکٹس تو ہیں کوئی ایک آسیٹ تو ملے گی نا دیو بلدیوں نے کہا ہمارے بھی لاکھیں ہیں بہت سے خاص طور پر سرحد میں بلوچستان میں توڑ کے بڑی سولٹ قسم کی جو ہے وہ ان کے فٹنگز ہے پولیٹیکل نتیجہ کیا نکلا چار پانچ اسلام ہو گئے اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم اور راج کرے گا خالصہ ہور کرے نہ کوئے جیت سیکولارزم کی سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر دبارہ نہیں آسکتے نیگٹیو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی دیکھئے سن باسٹھ میں ایوب خان پہلا فوجی آمیر اس ملکہ اس نے آئیلی قوانین بنائے آئیلی قوانین کو پھر میں گنوارا ہوں دیوبندی بریلوی اہلِ عدیز جماعت اسلامی شیعہ سب کی ٹوپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں شریعت میں یہ غلط ہے بعض چیزیں ٹھیک ہیں بعض نہایت غلط ہیں لیکن یہ کہہ کے رہ گئے ایجیٹیشن نہیں کیا ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے جانے دی جائیں اس کے کنٹراسٹ میں دیکھئے ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا ایک عدالت کا فیصلہ آیا شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لاؤ میں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ بن گیا ساری جماعتیں جمع ہو گئی وہ تحریک چلائی ہے کئی سو مسلمانوں نے جانے دے دیں بالآخر راجیب کی حکومت خود راجیب کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوگ سبا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورڈ مسلمانوں کے فیملی لازم دخل نہیں دے سکتی ایک وہ ہیں جنہیں تصریر بنا آتی ہے ایک ہم ہیں کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ وہ جمہوریت آئی تو صرف فقار علی بھٹو کی آئی جب سیکلر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی لکار کل دینی لگے محنتیں انہوں نے کی جماعتیں وہ تھی لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ایوب خان کی ٹانگ رسیٹی گئی بھٹو صاحب آگئے بھٹو کی ٹانگ رسیٹی مارشلہ صاحب آگئے مارشلہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا یہ ہے وہ ایک وشش سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے ایک ختم کیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب تل گیا تھا عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد اللہ قوم یونس یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ کڑیاں ہیں اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آثار نہیں ہیں توبہ کے کوئی آثار نہیں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو یہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کے دن میں تارے نظر آ جائیں شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق جائے سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب کو قوم کو خرم کر دیتا ہے چھوٹا عذاب جو جگہ دے ہوش میں آجائے یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں ان بستیوں کو جھجوڑنے کے لیے کسی وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں پھر 16 دسمبر آ رہی ہے پورے 25 برس ہو جائیں 71 اور 96 لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہم سے ہزار میل دور ہوتا رہا 93 ہزار ہمارے قیدی آ گئے تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے پھر بس گئے کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو شبو روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اپنے دھندوں میں اپنی مصروفیات میں اپنی مشغولیات میں اپنی دلچسپیوں میں اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے دوسری جنجور وَزُلْزَلُوْ زِلْزَالًا شَدِیدًا کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا ہندووں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندیوں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئے ہوگا اسی خطہ زمین سے اس لیے کہ چار سو برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے مجدد الفسانی سرہن میں دفن ہے شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے سید احمد بریلوی شاہ اسمائل شہید باراکور میں ہے اقبال لاہور میں دفن ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا آج بھی ہو سکتا ہے history can repeat itself لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا تو کیوں نہ ابی سے قبر کس لیں کیوں نہ عذاب الہی کو دعوت دیں وہ کیسے ہوگا اس کے لئے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں توبہ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا سب سے پہلے انفرادی توبہ اپنی زندگیوں میں دیکھئے کیا چیز خلاف اسلام ہے کاروبار میں معاش میں دکانداری میں ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں کوئی رشوت لے رہے ہیں کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کوئی سودی لیندین ہے سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے دیکھئے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں تب توبہ ہوگی ورنہ نہیں آپ ہزار دانے کی تصمیل لے کر بیٹھ جائیں استغفراللہ ربی من کل زمب و عطوب و علیہ تو توبہ نہیں ہوگی توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر اور یہی سب سے مشکل ہے مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ گولیاں کھل کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھا اپنے عیش کو منغرس کرنے کے لیے تیار ہونا اپنے کیریئرز اپنے کاروبار اپنی سہولتیں اپنے عیش اس کو مسجد تو بلادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو چھاتیاں کھول کر لوگ وہ گولیاں کھانے والے کار ہوتے ہیں عام طور پر عوام الناس جوش میں جذبے میں رنگیلہ رسول کے اوپر قتل جسدے کیا کون تھا ایک ترخان مثل ایک کھاتی پان پڑ وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس بات کو انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے کام کٹھن پھر کہہ رہا ہوں اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو اپنی معاش اور اپنی معاشرت شریع پردہ نافذ کیجئے جن میں تارے نظر آ جائیں گے وائیکاٹ ہو جائے گا رشتے دار ناراض ہو جائیں گے آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے جبکہ حضور فرماتے ہیں الحمد و موت پردے میں تو سم سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان بیس برہ سعودی عرب کے اندر سرویس کر کے آیا چار بچوں کو زبا کیا اپنے بیوی کو بھی جلا دیا کیوں جلا دیا ہے اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا پھر آگ اور پانی کا بیل ہو رہا ہے تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ یہ کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا مجھے ووٹ دے دو ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ ان کے چکروں میں آ جائیے آپ جو بھی چاہیے کیجئے پیسے دے دیجئے چندے دے دیجئے ووٹ دے آئیے گا ہوگا کچھ نہیں پر نالا وہیں گرے گا جہاں انیس سو اکیابن سے آج تک گر رہا ہے پہلا الیکشن پاکستان میں انیس سو اکیابن میں ہوا ہے پنجاب کا صوبائی اب یہ چھانوے ہے پیٹالیس برس تو ہو گئے نا پر نالا وہیں گرے گا کوئی نتیجہ نہیں لکھ سکتے اس انفرادی تومہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں کمر کس لیں اب ادلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنیں یہ اکیلے اکیلے تنے جو ہیں یہ بھار کو نہیں پھوڑ سکیں گے علیکم بالجماع ید اللہ علی الجماع اللہ کی تعیید اللہ کی نصرک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے افراد کے ساتھ نہیں جماعت بنے اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاک صاحب نے آپ کو بتایا ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کی یہ بیعت کا اصول لیا ہے واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے جس کا ذکر صورت میں ہے جس کا ذکر ہماری تیرہ سو برس کی تاریخ میں ہے یہ چودنی صدی میں آکے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی ہیں بلنہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر حضور نے بیعتیں دیں بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیہ بیعت رجوان خواتین کی بیعت خلفاء کی بیعتیں ہوئیں خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے بیعت لے کر آئے یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی یہ دوسری بات ہے اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ پھر ہمارے ہاں اگر صیرت اور کردار اور تذکیہ نفس کے لئے تو بھی بیعت مرشد سے بیعت بیعت ارشاد پھر جتنے جہاد ہوئے چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا چاہے وہ سننوسی کا تھا بیعت چودہویں صدی کے مجدد آدم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلان شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں وہ مشورہ نہیں مانا گیا نومبر انیس سو بیس آج ہم کہاں بیٹھیں نومبر انیس سو چھانوے چھہتر برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں بیس نومبر انیس سو بیس کو لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں ممبرشپ ہے اس کے صدر بناو اس کا یہ کرو اس کا وہ کرو جبکہ قرآن میں حدیث میں سنت میں سیرت میں کم سے کم تیرہ سو برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بریاد نہیں ایک شخص سے بیعت کرو اس کا حکم سنو اور مانو اللہ یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے بات ختم اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو اس کا ماضی دیکھ لو اس کا حال دیکھو اس کے قریب جا کر رہو اس کے معاملات کو دیکھو لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے اس کے خیالات کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو جیسے کہ حضرت عبادہ ابن سامد کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور متفقن علیہ ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع وطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا اللہ ننازل امرہ لہو وعلا نقول بالحقین ما کلنا لا نخاف فی اللہ اللہ مطلع حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو خواہ ہماری طبیعتِ آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے یہ نو وارد آیا تھا آپ نے اس کو امیر بنا دیا نہیں یہ آپ کا اخیار ہوگا اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھنا جھپٹی نہیں کریں گے جگڑا نہیں کریں گے تعاون کریں گے ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے یہ ایک حضب اللہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کیلئے جماعت جو ہے یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں ہے اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ پہلے ہر ایک متقی ہو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا توقع تھی آیت نمبر ایک سو دو یہ ہے پھر جڑیں ملیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا بَلَا تَفَرَّقُوا جَمِعِيَتْ بَنُو اور پھر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ تِينَ کام کرو بس خیر کی طرف دعوت دو نیکی کا حکم دو جہاں بھی حکم کا اختیار ہے گھر میں تو نیکی کا حکم دو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودریہ کسی علاقے کا اپنے محلے میں تو حکم دے جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے بوس ہے کسی دفتر کے اندر وہاں تو نیکی کا حکم دے وَا يَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَبَدِي سے روکو اس بدی سے روکنے کے پھر تین درجہ حدیث میں آئے مَنْ رَا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِلْمْ يَسْتَقِعْفَ بِلِسَانِهِ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے طاقت سے روکے اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے اس کی بھی حمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان ہی سے دعوت الالخیر ہوگی زبان ہی سے عمر بالمعروف ہوگا زبان ہی سے نہیں ہے نلم انکر ہوگا طاقت استعمال نہیں ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بدھ سب بکواس ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہی آئلہ اسماء ان سب مہتم ہوا یہ تم نے نام رکھ چھوڑے ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ کسی بدھ کو توڑا نہیں ہے بارہ برس تک اسی سینہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بدھ رکھے ہوئے تھے اسی کعبے کا تواف کیا جس میں بدھ رکھے ہوئے تھے ہجرت کے ساتھ میں برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا تواف کیا جس میں بدھ رکھے ہوئے تھے وہی نماز پڑھی ہے جدائے بھی بہت بائیں بھی بہت سامنے بھی بھت پیلے بھی بہت ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن آٹھ میں اب جاتے ہی دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے ہیں پہلا کام کیا کیا جا الحق وزہق الباطل لن الباطل اکالا زہو قا ایک ایک بدھ کو گلایا ہے اور توڑا یہ ہوا یہ طریقہ ہے طریقہ نبوی ہے اس موضوع پر میری کتاب جو ہے ختمات خلافت جو میں نے شروع یہیں کیے تھے کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی اس میں جو ہمارے اکابرین تھے اس میں مہارنہ محمد علی جوہر تھے مہارنہ حسین عمد بدنی تھے مہارنہ ابو الکلام آزاد تھے ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا جس پر سے آپ گذرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر وہی سے میں نے تین سال پہلے ختمات خلافت کا آغاز کیا تھا چار دن ختمات تھے پھر یہ ختمات میں نے کراچی کے بعد لاہور پشاور لاولپنڈی اور نمالو کوئٹا کہاں کہاں دیئے ہیں اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دی گئے ہیں ختمات خلافت کے نام سے اور اس کے آخر میں یہ طریقے کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ یہ طریقے کار کیا ہے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن گہراؤ جلاو نہیں گہراؤ اب نہیں ہونے دیں گے یہ حرام کام ہے نہیں ہونے دیں گے یہ سڑے کو نہیں چلنے دیں گے ہم بیٹھیں یہاں پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ آخر ایم کیو ایم نے نکبند کر دیا تھا ناتکہ کے نہیں جنگ کا طاقت ہو جلاو کی ضرورت نہیں گہراؤ تو کرو اہل تشیعوں نے پچاس ادار جا کر جو گہراؤ کیا تھا زیاؤل حق صاحب کی سیکریٹریٹ کا اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیعوں جو ہیں وہ زکاة آرڈیننس سے مستثنہ رہیں گے گہراؤ کیا ہے چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر کی ناک رگڑ والی ہے یا گولی چلاتا ہزاروں جان دے دے دیتے کیا ہوتا فوج میں بھی اہل تشیعوں ہیں پولیس میں ہیں بیروپیسی میں ار جگہ ہیں کیا آگ لگتی لہٰذا وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے موچ بھی نیچی کر لی ناک بھی رگڑ دی اور وہ چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر آنکہ ابھی مارشلہ بڑھا نہیں ہوا تھا صرف تین سال کی عمر تھی ستتر میں آئے تو اور اسی کا یہ واقعہ ہے منوائی کے نہیں بات یہ جو غیر مسلح ہے ایڈیٹیشن اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت سیویل جسو بیڈینس جو ایرانیوں نے کر کے دکھائیے انتخابات کے دریئے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آسکتا تھا نہ محض دعوت و تبلیغ سے آسکتا تھا کہ بس دعوت اچھی اچھی باتیں میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ بیس بیس لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ اس سے اسلام آ جائے گا نہیں آئے اگر آج سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تنوار نہ لیتے کسی مسلمان کا خون تو کجا کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے ان سے بڑا مبلغ ان سے بڑا مربی ان سے بڑا مزکی ان سے بڑا معلم کون ہوگا نہیں طاقت کا وقت آتا ہے البتہ طاقت دو طرفہ کی بھی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے آج حکومتیں ہیں ان کے پاس فوجیں ہیں ان کے پاس پولیس ہیں ان کے پاس ائر فورس ہیں حافظ الاسد نے ائر فورس کے ذریعے سے شہر ہمہ اڑا کے رکھ دیا تھا کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے خود پاکستان دو مرتبہ بلوچستان میں ائر فورس استعمال کر چکا ہے ابھی جو ہوئی تھی مالکنٹ کی تحریک اس میں بھی ہیلیکاپٹرز استعمال ہوئے تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے ہاں نہتہ میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے پھر سوچنا پڑتا یہ میری اپنی قوم ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی جب فوج نے کورا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز گو اینڈ ہیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے جس نے بیس تیس ہزار تو مار لیے ایرانی لیکن یہ کہ اب ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا بھاگا ہے وہاں سے اس کا اصلاح ختم تو نہیں ہو گیا تھا یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا اب نوٹ کر لیجئے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں ان تتوبا الاللہ فقط سقط قلوبکما پوری چار سو برس کی تاریخ اس چودویں صدی حجری کے عظیم واقعات تحریک پاکستان تحریک خلافت قرارداد مقاصد یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا میڈل ایسٹ میں جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی وَیَلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْ قَدْ اِقْنَرَبْ تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہلِ عرب کا لیڈر بنے گا وہ ہوگے حضرتِ مہدی لیکن حضرتِ مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے ان میں دم نہیں ہے پوری عرب قوم کا حال یہ دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی اونچے اونچے مہل بنا رہے تَتَعَوَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہیں بودھے لہذا الفاظ ہیں يَخْرُجُونَ نَاسُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ يُوَتْتِعُونَ لِلْمَهْدِ یعنی سُلْطَانَهُ جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے لیکن یہ کہ اہل پاکستان ذرا جو بھول گئے تھے بھٹک گئے تھے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے جو باتیں میں نے آج ارز کی ہیں ان پر غور کیجئے سوچئے سوچ بچار کیجئے تنظیم اسلامی تحریک خلافت فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں بیعت کا معاملہ جو ہے سقیل نظر آئے تو معاملہ تحریک خلافت کا فاؤن پر کیجئے ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اور قریب آ کر دیکھئے اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو تو پھر شامل ہو جائیے پھر اس کے من انساری اللہ کون ہے میرا بددگار اللہ کی راہ میں میں تو اسی کے لئے گھوم رہا ہوں اسی کے لئے پھر رہا ہوں اسی کے لئے انیس سو ستر میں میں نے اکتر میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا آج پچیس برس پورے ہو چکے بلکہ چھوٹیس ہو گئے چھانوے ختم ہو رہا ہے اور وہ تھا اکتر کا شروع میں تو اس کے بعد سے سن چون کا ایم بی بی ایس کیے ہوئے ہوں لیکن میں نے چھوڑا ہے کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا قرآن مجید کا کوئی کوئی دیوانہ ہے قرآن کا مدرس ہے درس قرآن ہے چاہے وہ کبھی ہو رہا ہوں بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں کہیں چھوٹے حالوں میں کہیں ہماری ایکاڈمی بن گئی ہے تو اس میں لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدہ وہ جو ہے اندرہ مہینے مسلسل جو ہے الہدہ اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویجن سٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو انہیں پھر جمع کرو بیعت کے ذریعے سے قرآن تبدیلی برپا کر دے گا جیسے کہ نارچ صاحب کہہ رہے تھے یہ قرآن وہ شہ ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو جہاں در رفت جہاں دیگر شبت جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت پھر ان بدلے ہوئوں کو ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے یہ جو اپنی معاشر اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہو وہ جمع ہو اور جمع ہو مضبوط سامطات والی جماعت کے اندر جب تک طاقت کافی نہیں زبان سے دعوت بھی ہے نحیل المنکر بھی ہے اور عمر بالمعروف بھی ہے جب طاقت ہوگی تو کسی دینی ایشو پر ایجیٹیشن کریں گے اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے یا ہم نہیں یا یہ نہیں اور پھر نتیجہ تن یا تخت یا تختہ اقول قولی حادہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات مصطفیٰ و مجھے تباہ اغلوہ سغلن و اے حبا آگئے خیر و الورا اغلوہ سغلن و اے غبا آئے شاہِ انبیاء اغلوہ سغلن و اے حبا یا رسول اللہ